اسلام علیکم یہاں پر تاج مسجد سے جلوس برامد ہوتا ہے وہ اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حق نواز پارک اندر اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا جلوس ہوتا ہے وہ سٹی سے نگلتا ہے اور آفیس جمال آمد والے جو میدان ہے اس میں اختتام پذیر ہوتا ہے اگر سیکیورٹی کی ہم بات کریں تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں کل سے ڈریسپل خان کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی آج صبح سے ہی جتنے بھی اندرون شہر کے یا بار سے آنے والے جو ٹریفک کے سلسلہ اس کو بند کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوش گوار واقعہ نہ ہو اور ٹریفک جو ہے وہ جام نہ ہو یہاں پر جو آشکان رسول ہیں بڑی تعداد میں شریک ہیں جن میں چھوٹے بچے بھی پہنچے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں شہریوں نے بھی اس پر شرکت کی ہوئی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں مرکزی قیادت کی تو اہل سنت والجماعت کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کافلے کی صورت میں اپنے مقررہ غاصقوں پر جو ہے وہ جلوس رمضہ ماہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ان کے قائدین ہیں ان سے ہم بات کروائیں اور رنماؤں سے بات کریں اسلام علیکم کیا حال ہے جناب حریت ہے حریت ہے تھوڑا سا بتائیں کیا حالات ہیں آشکان رسول کی بڑی تعداد شرکت کی ہوئی ہے اور کیا تاثرات ہیں آپ کے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على صحیح الانبیاء والمسلیم واما میں نعمت رب کا فاتح دوستو آج عالم اسلام میں جو خوشی منا رہی ہیں لوگ اس بات کا اظہار ہے کہ اس ہستی قیامت کا دن ہے جس قیامت سے پہلے کعبت اللہ بودخانہ تھا کعبے کا کسی کو پتا نہ تھا اس کے آنے سے پت اوندے گر گئے فارس کی آگ بجھ گئی آسمان کے ستارے جھگ گئے جبریل نے جشن لگائے جشن جھنڈے لگائے اور زمینی آسمان ہم تک ملائکہ نے خوشی منائی جب ملائکہ خوشی منائے اور اللہ کہے کہ نعمتوں کا بیان کرو ایک ایسی نعمت جس کے آنے سے اللہ کی وحدانیت اللہ کی ربوبیت اللہ کی عبادت اللہ کے گھر نماز مسجدیں ازانیں ممبر جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے اس لیے ہم جشن منا رہے ہیں دوستو اچھے ہیں پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ماتو اتباع مصطفیٰ کو بنائیں سرکار کے نام نے حضر انس رضی اللہ تعالیٰ سے پرمایا ہے اے میرے بیٹے میری ایک بات کو میری ایک نصیت کو اور میری حسنت کو یاد رکھنا کہ دل میں کسی کا بغض نہ رکھنا دل میں کسی کا بغض نہ رکھنا بس ہمیں بھی چاہیے کہ آپ فرقوں کے بجائے چماعتوں کے بجائے ناروں کے بجائے دل میں حب مصطفیٰ کا پودا لگائیں اور پھر جب ہم دل مصطفیٰ کا پودا دل میں ہوگا نہ تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ مانا اے جنت تجھ میں حروع و کسور و کسور رہتے ہیں مانا ضرور رہتے ہیں آج جنت تواف کر میرا کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں دوستو اس وقت قوم کو اتفاق کی ضرورت ہے شکریہ بڑھ ناظرین جو مرکزی قائدین ہیں ان کے گفتو آپ نے سنی ہے اہم پیغام کے ساتھ اس ٹرانسویشن کا اختتام کرتے ہیں نیکس انشاءاللہ جیسے یہ جلوس اپنے راستوں پر رمض ہوا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی شیئر کرتا ہوں اب تک اللہ حافظ اپنے زمانیوں نے پوچھ رہے ہیں اگر یہ حقیقی انشاءاللہ پرنا بات کے اندر حضور کی آمد کا ذکر ہے حضور کی خبر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیے تو پھر یہ آگے ہم سے چھپایا کر رہے ہیں یہ بات چھپائی کی ہوئے ہیں تو ہمیں اب تک آگے عیسائی کو مرائے رکھتا ہے لہذا انشاءاللہ کی تعلیمات کے مطابع ہمیں تو حقیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امان لکھانا چاہیے یہ میرے آقا کی شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم